بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرودنٹس ایم یور سائنس ٹیچر فارم دا ریڈر سکول حفظ آباد اوہ لیکچر نمبر ٹو اور یونر نمبر ٹری اور ٹوڈے اس ٹاپک اس لائف فنکشنز کچھ لائف فنکشنز کے بارے میں ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا کچھ فنکشنز کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے تو ریسپیریشن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریسپیریشن تمام جاندار چیزوں کو اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے وہ سانس لیے بغیر یا اکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی بوت پلانٹس اینیمالز ٹیکین اکسیجن ان گیو اوٹ کاربن ڈیکسائیڈ پودے بھی اور جنور بھی جب سانس لیتے ہیں تو اکسیجن اندر لے کے جاتے ہیں اور کاربن ڈیکسائیڈ باہر نکالتے ہیں کیونکہ اکسیجن کے ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے سانس لینے میں ہمیں اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کاربن ڈیکسائیڈ کی ہماری باڈی کو ضرورت نہیں ہوتی وہ ایز ای ویسٹ ایر باہر نکال دی جاتی ہے اینیمالز ریسپائر ان ڈیفرنٹ ویز میملز برڈز اور رپٹائیلز بریٹھ رو دہ نوز اور نوسترلز جو میملز ہیں برڈز اور رپٹائیلز ہیں وہ نوز کے ذریعے بریتھ کرتے ہیں ایر جو ہے وہ ان کے لنگز میں جاتی ہے اور جو اکسیجن ہوتی ہے ہوا میں وہ بلڈ اوبزارب کر لیتا ہے اور اسے پوری باڈی میں سرکولیٹ کر دیا جاتا ہے اور کاربن ڈیکسائیڈ کو باہر نکال دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی ہماری باڈی کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں انٹسیکٹس کے بارے میں انٹسیکٹس کیسے سانس لیتے ہیں The different parts of the body take in oxygen and give out carbon dioxide Next, ہم بڑھتے ہیں جو پانی میں رہنے والے جاندار ہوتے ہیں آپ بھی حیات ہوتے ہیں وہ کیسے سانس لیتے ہیں Water contains dissolved gases پانی میں dissolved gases ہوتے ہیں fish, prawns, crabs and tadpoles breathe through gills اور یہ جو پانی میں رہنے والے جاندار ہوتے ہیں جن میں fish, prawns, crabs or tadpoles ہیں یہ gills کے ذریعے سانس لیتے ہیں They gulp water in through the mouth which passes out through the gills وہ تیزی سے جب پانی کو اپنے موں کے اندر لے کے جاتے ہیں تو پانی gills کے اندر سے گزرتا ہوا جب جاتا ہے gills میں جو oxygen ہے وہ ان کی gills میں absorb ہو جاتی ہے blood میں oxygen is absorbed into the blood in the gills gills میں سے جب پانی گزرتا ہے تو blood جو ہے وہ oxygen کو absorb کر لیتا ہے fishes have nostrils but they do not use them to breathe with they use them to smell with fishes میں nostrils بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اس کو سانس لینے میں استعمال نہیں کرتے وہ اس کو smell کرنے میں استعمال کرتے ہیں پلانٹس کے بارے میں پلانٹس کیسے سانس لیتے ہیں پلانٹس breathe through tiny holes کارل سٹو میٹا پلانٹس کے leaves میں چھوٹے چھوٹے سرا ہوتے ہیں جن کو سٹو میٹا بولتے ہیں پلانٹس اس کے ذریعے breathe کرتے ہیں پلانٹس breathe through tiny holes کارل سٹو میٹا air and water can pass through these holes یہاں سے air اور water دونوں پاس کر سکتے ہیں next one is animals such as earthworms and frogs breathe through their moist body surface when they are in water earthworms اور frogs جب یہ پانی میں ہوتے ہیں تو ان کی باڈی کی جو surface ہوتی ہے وہ moist ہوتی ہے جو اس کو سانس لینے میں مدد کرتی ہیں next one is waste all living things take in food some of the food is not needed by the body this is passed out as a waste ہماری باڈی کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے انرجی کہاں سے ملتی ہے فوڈ کو اس لئے تمام جانداروں کو فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ فوڈ ان کو انرجی پروائیڈ کرتی ہے لیکن کچھ فوڈ ہوتی ہے جس کی ہماری باڈی کو ضرورت نہیں ہوتی تو وہ باہر نکال دی جاتی ہے جس کو waste بولتے ہیں waste can be solid or fluid یہ fluid فارم میں بھی ہو سکتی ہے some gases are also not needed by the body کچھ gases کی بھی ہماری باڈی کو ضرورت نہیں ہوتی for example human body میں oxygen اندر جاتی ہے carbon dioxide باہر آتی ہے کیونکہ oxygen کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے سانس لینے میں لیکن carbon dioxide کی ہماری باڈی کو ضرورت نہیں ہوتی اس لئے carbon dioxide باہر نکال دی جاتی ہے for example humans do not need the carbon dioxide in air this is exhaled as a waste air the process in which which body removes waste from the blood tissues or organ is called excretion وہ عمل جس میں ہماری باڈی میں سے waste کو remove کیا جاتا ہے blood میں سے tissue میں سے organ میں سے اس کو excretion بولتے ہیں next one is sensitivity many animals have the same senses as humans بہت سے جانور ایسے ہوتے ہیں جن میں وہی سائنسز ہوتی ہیں جو انسانوں میں ہوتی ہیں they have a nose to smell with knock ہوتی ہے سنگنے کے لیے eyes to see with آنکھیں ہوتی ہیں دیکھنے کے لیے ears to hear with کان ہوتے ہیں سننے کے لیے a tongue to taste with زبان ہوتی ہے چکھنے کے لیے and a skin with which they feel things around them اور skin ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اردگیرد کی چیزوں کو محسوس کرتے ہیں some creatures feel or sense things with special body parts کچھ creatures ایسی ہوتی ہیں جو special body parts کے ذریعے feel کرتے ہیں اب ہم انسیکٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں انسیکٹس کیسے feel کرتے ہیں انسیکٹس have feelers اور antennae with which they can sense what is around them انسیکٹس میں feelers ہوتے ہیں اور antennae ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے اردگیرد جو کچھ ہوتا اسے محسوس کرتے ہیں flies fly above food a fly taste with its feet جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ food کے اوپر گھومتی ہیں اور food کے اوپر جب وہ اڑتی ہیں اور اس کے بعد جب وہ food پہ بیٹھتی ہیں تو ان کے جو feet ہوتے ہیں وہ food کو taste کرنے میں استعمال ہوتے ہیں next one is snakes snakes have long tongues snakes کی لمبی زبان ہوتی ہیں these pick up chemicals particles from the air and ground a special organ in the head reacts to scents ان کی جو head میں ایک special organ ہوتا ہے جو ان کو scent کو react کرنے میں help کرتا ہے it helps the snake to trail its prey اور جس سے وہ اپنے شکار کو بھی ڈون سکتے ہیں next one ہے a zebra uses a combination of senses of sight, hearing and smell to tell if there is a line near جو zebra ہے اس میں different senses ہوتی ہیں sight بھی use کرتا ہے hearing بھی smell بھی اپنے اردگیر دیکھنے لیکن کے لئے کہ کوئی line تو نہیں ہے spiders have hairy legs spider میں hairy legs ہوتی ہیں these pick up movements when small insects are caught up in its web اب ہم پلانٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ کیسے feel کرتے ہیں جیسے کہ the leaves of the mimosa plants are very sensitive a touch will make them close up ان پہ اگر ہم touch کریں تو وہ close ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ feel کرتے ہیں last one a reproduction are living things produce young ones like themselves cows, giraffes, cats, elephants and monkeys all give birth to babies some animals produce only one baby at a time while others produce several کچھ جو جاندار ہوتے ہیں کچھ جانور جو ہوتے ہیں وہ صرف ایک ٹائم پہ ایک بیبی produce کرتے ہیں کچھ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں some such as mice can produce up to 32 babies at one time mice کی اگزامپل ہے کہ up to 32 babies at one time all the babies grow to look like their parents اور babies یہاں پہ اگزامپل میں دیکھیں جو تمام babies ہوتے ہیں وہ اپنے parents کی طرح ہی دیکھتے ہیں next ہم birds کے پارے میں پڑھتے ہیں birds میں کیسے reproduction ہوتی birds reptiles and insects lay eggs from which babies hatch birds reptiles and insects and ڈڈے دیتے ہیں جن میں سے بچے نکلتے ہیں most plants produce seeds plants میں کیسے reproduction ہوتے ہیں mostly plants ڈیوی پڑھتے ہیں seed grows into a young plant from place to place in variety of ways different ڈیوی ڈیوی سیڈ جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب بکھرتے ہیں تو وہاں سے ان کی گروہت ہوتے ہیں seeds can be dispersed اور سپریٹ بائی اینیمال بارڈ انسیکٹ وینڈ وارٹ پانی کے ذریعے بھی بکھڑ سکتے ہیں ہوا کے ذریعے انسیکٹ انیمال اور برڈ سم plants produce spores not seeds کچھ plants میں seeds پروڈیویس نہیں ہوتے spores پروڈیویس ہوتے ہیں spores are usually سپریٹ بائی وارٹ اور یہ ہوا اور پانی کے ذریعے بکھرتے ہیں آنسر these question کچھ question answer ہمارے topic سے related what is taking in and giving out air do animals do this in the same way what about plants taking in and giving out air is called respiration اس عمل کو home respiration بولتے ہیں all animals do not breathe in the same way سارے جو جانور ہوتے ہیں وہ ایک طریقہ استعمال نہیں کرتے some animals respiration through nose some respiration through skin and gills plants breathe through tiny holes called stomata and plants breathe how do stomata breathe how do animals need to be able to sense danger describe a few examples of how animals can tell if there is danger nearby animals able to sense danger due to their sense organs وہ sense organs کی وجہ سے danger کو feel کر سکتے ہیں for example a bat has very sharp ears جس چمکادر ہے اس کے بہت تیز کان ہوتے ہیں to sense danger جس کی وجہ سے خطرے کو محسوس کر سکتے ہے a fish has a line along the sides of the body which sense danger question number 7 what are antony which animals have them and what are they used for insects have کے اردگرد کیا ہو رہا ہے question number 8 explain how animals movements are different from those of plants جانور کی movements پودوں کی movements سے کی different ہیں animals movements are called locomotion but plants do not move from place to place locomotion وہ ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جگہ جا سکتے ہیں جو جانور ہوتے ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں خوراک کے لئے پانی کے لئے یا خطرے سے بچنے کے لئے لیکن plants جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موف نہیں کرتے now we have today's homework unit number 2 life functions question number 5 to 8 learn from exercise thanks